پشاوری نمکین گوشت تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آئل لینا ہے تقریباً ہاف کپ اور اس آئل میں ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا اس پیسٹ کو جسٹ تھرٹی سیکنڈز تک ہم نے فرائے کرنا ہے اور جیسے ہی ہمارا تھرٹی سیکنڈز کا ٹائم پورا ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن یعنی بکرے کا گوشت میں یہاں پر آدھا کلو مٹن یوز کر رہی ہوں آپ مٹن کی جگہ پر بیف بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن کو ہم نے تین سے چار منٹ تک فرائے کرنا ہے اور تین سے چار منٹ تک اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کا کچھ ایسا کلر اٹین ہو جائے جیسے ہی تین سے چار منٹ ہم اس کو بھون لیں گے تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیماتر میں یہاں پر تین ٹیماتر یوز کر رہی ہوں جن کا چھلکا میں نے اتار لیا تھا اور ان کو میں نے باریکٹ کر لیا تھا ٹیماتروں کے ساتھ اس میں جا رہے ہیں ہری مرچیں چار عدد نمک ایک ٹی سپون اور کالی مرچ پاودر کا بھی ایک ٹی سپون یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کوئی فردر بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ہم جسٹ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اگر آپ اس کو پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو جسٹ آدھا گلاس پانی ڈالنے کی ضرورت ہوگی لیکن میں چونکہ اس کو دیکچی میں ہی پکاؤں گی ہلکی آنچ پر گوشت کو میں گلاؤں گی جسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا زیادہ پانی ایڈ کر رہی ہوں میں نے تقریباً چار گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں اور چار گلاس پانی کے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی اس وقت تک جب تک کہ گوشت اچھی طرح سے گل نہ جائے اور اس کو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جائیں گے اگر آپ ہلکی آنچ پر کوئی بھی کھانا بناتے ہیں تو وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پر کور کر کے چھوڑ دیا ہے اور پھر میں اس کو چیک کروں گی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو پھر میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اور چھوڑ دوں گی یہ مطلب آپ کو گوشت کو بہت اچھے سے گلا لینا ہے تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کو چیک کیا تو پانی خوشک ہو چکا تھا اس کا اور بوٹیاں بھی اچھی طرح سے گل چکی تھی اور یہ ایک دم پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو چکا تھا اور اس میں ہم اینڈ میں صرف تھوڑی سی کالی مرچیں ایٹ کریں گے اور تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کیا ہے تو بس یہ آپ کا نمکین گوشت ریڈی ہے بہت سمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ بہت جلدی بن کے یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت کھانے میں لذیذ لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے تمام فیملی میمبرز کو یہ بہت پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ